بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک اور رہا موضوع پر بات کریں گے وہ ہیں بچوں میں پیٹ کے کیڑے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو آن کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز تک آپ کے فائدے کے لئے پہنچ دی رہے ہیں پیٹ میں کیڑے ایک عام مرض ہے جس میں بچے بڑے بڑے عورتیں سب اس کا شکار ہوتے ہیں اور پاکستان کا موسم خاص طور پر اس کے لئے بڑا ہی سازگار ہے کیونکہ علودہ پانی بغیر دوئے فال اور سبزیاں کھانے کا عام رواج ہے اور اکثر جگہوں پر پانی اور صفائی کے ناکس انتظامات ہیں اور جگہ جگہ پر گیر میاری مشروب پینے سے جو نئے کہ یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کہ اکثر اگر جن لوگوں کو کچھا گوشت کھانے کے یا علودہ پانی پینے کے پانی صفائی نصاف اویلیبل نہیں ہے علودہ پانی اویلیبل ہے یا جسم پر فضلہ یا ایسا مواد لگ جاتا ہے جو جسم میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا ایسے حالات جو ہے کہ بچے ننگے پاؤں گھومتے رہتے ہیں ان میں یہ اکثر یہ مسائل ہو جاتا ہے یا ایسے بچے جو مٹی کھاتے ہیں مٹی کے ثروہ جو ہے کہ اس میں جو ہے کیڑوں کے انڈے اور دوسری چیزیں جو ہے نا کہ پیٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور وہاں سے یہ آگے اپنی گروتھ یا پیٹھ کے اندر گروتھری کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان جو بچوں میں اور بزرگ لوگوں میں ان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے اور وہ اس کو روکنے میں ناکام رہتے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں سے فائز تھرائی نہیں ہے اس کے عام ہونے کی وجوہات ہیں اور اس کی جو علامات ہیں اکثر اتنی عام ہوتی ہیں کہ بعض کاتھ ہم نہیں پہنچانتے لیکن اکثر جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو بچوں کی ایک شریعت پیٹ درد کی شکایت کے ساتھ اکثر ہمارے پاس آتی رہتی ہے اب اس میں جو عام علامات جو بچوں کے جن کے ساتھ اکثر آتے ہیں پیٹ درد کے علاوہ اس میں ہے کہ بچہ بار بار بھوک لگنے کی شکایت کرتا ہے جوڑوں میں سوچا نہ ہو سکتی ہے بڑوں کے بھی اور بچوں کے بھی سم ٹائم اور جسم پر الرجی چچڑا پن یا داش کے مسائل سانس کے مسائل لیکن الرجی ایسے لگتا ہے کہ بعض کاتھ بچیں جانے کے بچے کو شاید انونیا ہو گیا ہے یا سانس کی الرجی ہے یا دمیں آگئے کیونکہ جو کیڑی ہیں پیٹ کے سم ٹائم جانے کے کچھ کیڑوں کے اقسام ایسی ہیں جو فیپڑوں میں چلی جاتی ہیں اور فیپڑوں سے نکل کے یہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں سانس کی نالی کے ذریعے اور بچے اکثر باز کاتھ اُلٹی کرتے ہیں یا خانسی کرتے ہیں تو یہ باہر نکال دیتے ہیں تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے یہ خطر ناز ہو اس کے علاوہ جسم پر خارج خاص اور پکھانے والی جگہ پر کیونکہ جو پیٹوں کے اقسام ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں چاول کے دانے سے لے کے بڑے سائز کے کئی فٹ تک لمبے کیڑے پیٹ میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جسم پر مختلف عصوں پر خارج ہونا ناک کے پیٹ کے دگیت مچانے کے پکھانے والی جگہ کے دگیت اور مسہودوں پر کون آنا اس کے علاوہ جلدی امراض کا شکریہ میں مزاہ اچھی چڑھا پن آجاں اس کے علاوہ چڑھا پن سردرد کھانے کی کھائش قتم ہو جانا یہ مختلف مسائل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بچے زیادہ کھانے کی خواہش کرتے ہیں میٹھا کھانے کی خواہش پڑھ جاتی ہے پیٹ میں کبھی کھوٹیاں لگ گئیں کبھی کبھوٹیاں نشن ہو گئے بھی اور پھر بچے رنگ پیلا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بہت سے کیڑے اتنے سائز پڑھے ہوتے ہیں کہ بچے اندر سے خون چوستے رہتے ہیں جس وجہ سے ان کو پروپلم جا کے خون کی کمی ہونا شروع جاتی ہے اور بہت سے ان کیڑوں کی مقدار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اندریاں کو بلوک کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں اور بہت سے ان کیڑوں کو پھر آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے اور بہت سے بچے مختلف سانس کی بیماری کے ساتھ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں تو اس سے بچوں کی علاج جیسے بڑا آسان ہے کچھ نگو کیڑلیو ٹوٹ کے باز کا لوگ جیسے کرتے ہیں لیکن یہ کمہمومی طور پر کارا احمد نہیں ہوتے زیادہ جانا ہے کہ جو ایلوپیتھک میڈیس ہیں وہ ہی استعمال پڑھنے پڑھتے ہیں اس میں اسے بےٹ کے گوڑوں کا علاج کو بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے بس اس میں چاند احتیاطیں ہیں کہ باشروم سے فارغ بن کے ہاتھ اچھے طریقے سے دولیا جائیں مٹی میں کھیلنے سے رکھا جائے بچوں کو کچھی چیز گوشت یا چیزیں کھانے کا جن کو شوق ہے اس سے بچا جائے دوسرا یہ ہے کہ دعائی اس میں کچھ دعائیں ایسی ہیں البندہ بڑا زول کے نام سے آتی ہے الوہمی سول کے نام سے جو انا کے ملتی ہے تو یہ زینٹل ایک آمن ڈرگ ہے جو مارکیٹ میں ہے جو سنگل ڈوز رات کو آپ دے سکتے ہیں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں پندہ دن کے بعد اس کے علاوہ بڑا موک سے نام سے اویلیبل ہے جو ٹیبلٹس اور سیرف ہام دونوں میں اویلیبل ہے وہ تین دن کیلوز ہے میکسیم ہے ایک دن سے تین دن کا علاج ہوتا ہے وہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں ان پریشانیوں سے جب بچہ آپ کا شکار ہو تو دیکھنا چاہیے کہ کہیں پیڑ کے کیڑے ہی نہ ہو جو اس کو بچے کی نین کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں اس کی گروہ کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں شکریہ